اسلام علیکم دوستو ایکسل مزا میں خوش آمدید آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ فریش کرنسی نوٹ جو ہے وہ بینک سے کس طرح کلیکٹ کر سکتے ہیں اید الفیتر آ رہی ہے دوہزار انیس تو اس پہ آپ نے فریش کرنسی نوٹ کلیکٹ کرنا ہے طریقہ کار کیا ہے چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف تو آپ نے کرنا کیا ہے اچھا اس سے پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں ہے کہ آپ کو بینک دے گا کیا بینک آپ کو دے گا جناب تین بندل آپ کو دے گا دس دس کے وہ تین ہزار روپے بنے گا آپ کو ایک بندل دے گا پانچ ہزار کا ایک بندل دے گا آپ کو سو کا جس کا دس ہزار روپے بنے گا اس طرح اگر آپ اس کو ٹوٹل کریں تو تین چونکہ دس کے ہیں اور ایک پانچ کا ہے اور ایک سو کا ہے تو ٹوٹل یہ آپ کا اٹھارہ ہزار روپے بنتا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے آپ کو جسٹ ایس ایم ایس کرنا ہے ڈبل ایٹ ڈبل سیون کے اوپر اور ایس ایم ایس کرنا کیا ہے آپ کا شناختی کار نمبر ہوگا اس کے اوپر سپیس ہوگا شناختی کار نمبر کے بعد سپیس پھر اس بینک کا کورڈ بینک کا کورڈ آپ کو کہاں سے ملے گا نیچے ڈسکرپشن کے اندر اس کے لنک دیئے ہوئے ہیں وہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں میں آپ کو دوبارہ ایک دفعہ پھر بتا دوں کہ بینک کیا کرنے جا رہا ہے وہ آپ کو فریش کرنسی نور دے رہا ہے اور کتنے دے رہا ہے آپ کو دس کے تین بندل دے رہا ہے پانچ کا مطلب پچاس کا ایک بندل دے رہا ہے اور سو کا ایک بندل دے رہا ہے ٹوٹل اگر ہم ان کا کریں تو یہ ٹوٹل اٹھارہ ہزار روپے بنتا ہے اور اس کا پروسیجر کیا ہے کہ آپ کو ڈبل ایٹ ڈبل سیون کے اوپر ایس ایم ایس کرنا ہے اور ایس ایم ایس کرنے کا طریقہ یہ ہے سیون کے اوپر آپ میسج کر دیں گے اور یہ کوڈ آپ کو کہاں سے ملیں گے آپ کو نیچے ڈسکریپشن کے اندر اس کا لنک دیا ہوا ہے وہاں سے آپ ایکسل کی صورت میں بھی ایکسل کی فائل میں بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور پی ڈی ایف کی فائل میں بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ کو ایک میسج مصول ہوگا آپ کے اسی موبائل نمبر کے اوپر جس میں لکھا ہوا ہوگا کہ آپ کا جو ہے وہ فنڈ ریلیز ہو چکا ہے آپ اس ڈیٹ میں جو ڈیٹا وہاں پہ لکھی ہوگی اس ڈیٹ کو آپ جا کے فلانے بینک سے جس بینک آپ نے کوڈ دیا ہوگا وہاں سے آپ کولیکٹ کر لیں پھر آپ نے اپنے سنادھکار کی کاپی ساتھ لینی ہے اوریجنل سنادھکار لینا ہے بینک جانا ہے وہاں پہ یہ ایس ایم ایس دکھانا ہے اور وہاں پہ آپ نے تمام کا تمام کیش کولیکٹ کر لینا ہے لیکن یاد رکھیے گا کیش تمام کا تمام کولیکٹ کی جگا کوئی بھی کیش آپ وہاں پہ رہنے دیں گے تو وہ بینک والا دوبارہ پھر اس کو بلیک میں بیچے گا جو کہ اچھی بات نہیں ہے تو امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو انفارمیشن ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اللہ حافظ